موسیقی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے سائیڈ میررز جو ہیں اس حوالے سے پھر چنگچی رکشہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے یہاں پہ اکبال بھائی موجود ہے اکبال بھائی سے بات کرتے ہیں اکبال بھائی یہ کیوں روکا ہوئے اس کو چنگچی کو اسلام علیکم بھائی کے پاس ایک تو لائسنس نہیں ہے دوسرا یہ اس کا یہ اوپر یہ بنایا ہویا ہے یہ آگے اضافہ کیا ہوا ہے گاڑی کا تو اس وجہ سے اس کو روکا ہے چیک کریں گے کاروائی میں کیا کیا فوکس کر رکھا ہے آپ نے تھوڑا اس حوالے سے فوکس روٹین کا ہوتا ہے جیسے ہیلمٹ ہے بہت سے لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ان کو روکتے ہیں بریف بھی کرتے ہیں ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں چالان بھی دیتے ہیں اور باقی روٹین کی کوئی وائلیشن کرتے ہیں جیسے وانوے کی وائلیشن ہو گئی یا چینک چیزے سے یہ فٹے والے جو موٹسائیکل کے پیچھے لگایا ہوئے ہیں ان کے فوکس ہے اور اس کے علاوہ بلیک پیپر جو گاڑیاں ہیں ان کو لائسنس بغیر لائسنس دلانا جو بھی ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے اوورلوڈنگ ہو گئی افسران کی جانب سے کیا ہدایت ہیں افسران کی جانب سے ہمیں یہی ہدایت ہیں کہ پبلک کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے اور جو ایک چالان بنتا ہے اس کا چالان دینا ہے اس کو سلام اور کلام سے ابتدا کرنی ہے یہی ہے آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو بتاؤں میرا کمیرمین دکھا رہا ہوگا یہ ہود بنا ہوا ہے چینگچی کے اوپر سے یہ گورمیڈ آف جو ہماری پاکستان ہے گورمیڈ آف پنجاب اور ٹریفک کی جانب سے جو ہے وہ رولز کی خلاف ورزی ہے یہ ہود بنانا یہاں میرے ساتھ کچھ اور دوسری موجود ہیں یہ بھی مختلف بائکس وغیر آپ کو بھی روکا ہوئے ہیں ٹریفک کالوں نے میرا دو سامنے رکشہ کھڑا ہے کل بھی میرا خالی رکشہ ہی تھا اور انہوں نے روکے چلانے کر دیا میں نے میں نے کہا خالی رکشہ ہے مہربانی کریں کہہ رہنے جی ہم نے چلانے پورا کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو نہیں چھوٹے سیدھی بات ہے میں نے بڑی منت کی تر لگے میں نے کہا آپ سے غریب آدمی ہوں چھوٹے چھوٹے بیٹی ہے میرے ہاں کوئی شفقت کی دی لیکن انہوں نے ریایت نہیں کی یہ مانتے نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان کو ہدایت کیجئے ہم غریب لوگ کہاں جائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مہربانی کریں شفقت فرمائیں ان کے آگے ہماری اپیل ہے جب لوڈنگ زیادہ ہو تب تو چلانے کریں جب خالی ہو تب تو نہ کریں چلانے شکریہ سرکہ ایک اور دوست میں چنگچی موجود ہے یہ چلان کی چٹ پھر رہے ہو آپ کیا مجھے کال چلان ہوا ہے نا چلان آپ نے جمع نہیں چھوٹے چلان جمع کر دیا جی چلان تو بھار دیا تھا پھر دکھائیں گے یہ چلان اس کا ہوا ہو ہے اکبال بھائی اور یہ دکھا رہے ہیں آپ کے اس کا کیا اس کا یہ کل کا چالان ہے تو اتنا تو ہوتا ہے کہ اس کو ایک دو دن کا ٹائم ہونا چاہیے کہ اپنی یہ گاڑی ٹھیک کروالے اپنا لائسنس کے لیے اپلائی کرے ڈاکومنٹ رکھے دیکھا کہ یہاں دودھ والے کو بھی روکا گیا ہے دودھ والے سے بات کرتے ہیں یار برادر یہ دودھ آپ لے کے جا رہے ہیں گرمی میں اور نمبر پلیٹ بھی نہیں ہیں ٹریفی والے روکتے ہیں تو دیر ہوتی دودھ بھی خراب ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ پروپر جو ہے جو طریقہ کار ہے کہ نمبر پلیٹ آیا کی جائے گاڑی کے ڈاکومنٹ صاحب کے پاس ہو میں نے پتہ نہیں بھائی نمبر پلیٹ لگو ہے یا نہیں میرے ویراج تب یہ خراب ہے آپ شہر میں نہیں آیا ہے پہلے کبھی شہر میں نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے آپ رانگ پور رہتے ہیں آج پہلی بارہ ہیں تو آپ کو پتہ نہیں شہر میں نمبر پلیٹ لگاتے ہیں یا نہیں لگا آپ نے دیکھا کہ ایسے بھی مسکوم لوگ ہیں کہ جو شہر میں پہلی بار آتے ہیں یہ بزرگ مرسا موجود ہیں بزرگ سے بات کرتے ہیں انکل یہ اتنا بڑا جو ہیوی لوڈ آپ نے کر رکھا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے سر مجبوری کے وجہ سے نشکری ہے کہ روزی تو کرنے ہیں بچوں گی اب پانسو روپے دیاڑی اس میں آپ پانسو کا گھی بھی نہیں آتا تو نہ کریں تو پھر بھی گزارہ نہیں ہوتا گھر کا گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ہوتا ہم دوہزار پٹرول کا دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کریں کوئی فیادہ بھی نہیں ہے موضوع آدمی جائے تو کہاں جائے تو میرے تو یہ رہا ہے کہ وزیراعلا اور وزیراعظم سے کہ ایک دفعہ بمپ گرا دے پوری پاکستان کے اوپر تاکہ وہ اس دنے سے ختم ہو جائے جو بار بار ہمیں چیک چیک کے مروا رہے ہیں چیک چیک کے ہم رو رہے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ بمپ گرا دے یہ تو روز کیا وائلیشن کر رہی ہیں دیکھیں اوورلوڈ آپ نے کر رکھا ہے خدا نہ خاصتہ آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے سیر وہ تو ہو سکتا ہے زندگی تو ٹھیک ہے رب اور رب کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ مجبوری ہے کہ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں مزدوری بھی تو نہیں کر سکتے چلان آپ کا کریں گے تو پھر اس سے اور مزید آپ کو نقصان دیں ساوزار نقصان ہے پانچ سور پی دیارے تو دو سور پی یہ لے جائیں گے تین سور پی میں گھر میں کیا لے گے یہ بتائیے گا کہ یہ جب سے اوورلوڈ یہ بزرگ کر رکھے ہیں انہوں نے تو اس کو پر اب کیا کوئی کاروائی بندی ہے یا ان کو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا چپک کریں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل کاروائی بھی ہے تنبیہ بھی کرتے ہیں لائسنس بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس نہ ہو تو چلان ہوتا ہے اس کے علاوہ تو ہمارے انڈر تو یہی ہے نا چلان کرنا لیکن ایک تو مہنگائی کا اپنی جگہ دھوائی لوگ دے رہے ہیں دوسری جانے پر رول کی وائلیشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بزرگ جیسے اوورلوڈ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ دودھ والا بھائی کو روکا ہے تو وہ کہتا ہے میں پہلی بار شہر میں آیا ہوں نمبر پرےڈ موجود نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں ان کے پاس بھی لسنس نہیں ہوگا یہ بچہ بلکل ون ٹو فائٹ چلا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بچہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کے جی ہاں پڑے ڈاکومنٹ آپ کا لسنس بنا ہوگا ہے نائی ہلمٹ ہلمٹ ابھی گھر بھول کر آیا نا ابھی گھر بھول کر آگے صاحب جی کیا اب یہ بچہ جو ہے یہ انجرے انڈر ایج جو ہے اس کے والد صاحب کو بلوائیں گے جہاں پہ وہ آئے گا شوٹی جمع کروائے گا کہ یہ بچہ گاڑی دوبارہ نہیں چلائے گا تو پھر اس کو جو ہے نہ جانے دیا جائے گا اس کا یہ رول ہے ایس او پی ہے ہمیں افسران کی طرف سے اس کے جو سرپرست ہیں اس کو بلائے جائے اس سے شوٹی بانڈ لیا جائے کہ یہ بچہ دوبارہ گاڑی نہیں چلائے گا پھر چلان دے کہ اس کو روانہ کیا جائے گا ایک اور دودھ والے بھائی کو روکا ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا بات ہے آپ کے پاس کاغذ ہیں گھاڑی کے نہیں کاغذ نہیں کاغذ نہیں ہے تو دودھ لے کے آپ شہر میں آئے ہیں تو آپ دودھ کو کھن کریں بات کرا دیتا ہے اسلام یہ راضین کسی سے بات کروانا چاہ رہے ہیں ٹریفک وارڈنز کے ہمارے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جب بھی آپ شہر میں گاڑی جب چلاتے ہیں تو یقین ہے ہماری حفاظت کے لیے یہ لوگ جو ہیں ہمارے ٹریفک کے اہلکار جو ہے دھوب میں کھڑے ہو کر ہمیں جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہیلمٹ پہنے آپ سائیڈ میرر لگائیں آپ ون ویلنگ نہ کریں وہ یقین ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے وہ کرتے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے اس کا جو ہے قدم اٹھا کر اور کوشی کرنی جائے کہ ہم من حیصل قوم ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں کہ آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکمہ